اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ویورس کیسے میں امید کرتا ہوں بلکھو ٹھیک ہوں گے جی ابھی صبح خضر کی عباد کا ٹائم ہے ساڑھے پانچ ہونے والے ہیں تو یہ بارش بتانی کونسی ہے اسے کیا کہتے ہیں لیکن اتنا پتا ہے کہ موسم حبس والے چار رہے ہیں حبس والے موسم میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے جب بھی بارش پڑے ایک چیز کی امید ہوتی ہے اور ایک چیز کا خوف ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو خوف بتا دیتے ہیں یہ جو بجلی ہے بجلی کا گرنا بادل کا گرجنا یہ قیامت کی نشانیوں میں اسی ایک نشانی ہے اور پساوقات کسی جگہ پر گرتی بھی ہے یہ اللہ اللہ کے حکم سے گرتی ہے اور اس سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے نمبر دو جو کیا نام ہے امید ہے وہ امید بارش کے برسنے کی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ رات کے اندر بیان فرمایا ہے وَالَّذِي يُلِيكُمُ الْوَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعَوْا وَيُنشِعُ السَّحَابَ الثِّقَالِ کہ اللہ رب العزت کی وہ زاد ہے جو تمہیں دکھلاتی ہے بجلی کو خوفہ تم ٹھٹے بھی ہو وَطَمَعَوْا وَطَمَعَوْا وَأُمِيد بھی رکھتے ہو وَيُنشِعُ السَّحَابَ الثِّقَالِ کہ بھاری بادل برسنے والا ہے اب تُ بھار رہی بارش کی بعد بارش ہمیشہ اللہ سے یہ نہیں ماننا چاہیے کہ اللہ جی بارش برسات ہو اللہ جی صحیح بارش برسات ہو یہ نہیں فرقی یہ دعا مانگی اللہم سیبا نافعا اے اللہ بارش تو برسا لیکن نفع والی خیر و برکت والی کیونکہ یہ سلابی موسم ہے اس میں بہت مشکلات جو گاڑی والے ہوتے ہیں کئیوں نے آنا ہے کئیوں نے جانا ہے ہر حوالے سے کافی زیادہ معیشت بھی اثر پڑتا ہے اس لئے اللہ رب العزت کی زاد سے بارش مانگیں تو نفع والی بارش مانگیں جس میں ہر بندے کے لئے نفع چھپا ہو ہر بندے کے لئے خیر چھپی ہو تو اب میں تو تھوڑا سا نہایا ہوں اور عام بھی کھایا ہے ابھی نماز پڑی تھی نماز کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا تو بہت چانس میں نے باہر دیکھا تو بارش میں نے کہا چلے اللہ کی اس رحمت کا تھوڑا سا مزہ لول لیتے ہیں اور حالانکہ اس قابل نہیں ہمارے عمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تھنڈے ہوں اللہ کی رحمت سے لطف اندوز ہوں لیکن پھر بھی اللہ غفور و رحیم ہے بار بار موقع دینے والے ہیں اور سمجھنے کے دل میں اور دماغ میں اس چیز کا پیدا ہونا کہ میں نے گناہ کیا اور اللہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میں نے اللہ کو قافل سمجھا تو بندہ غفور و نادیم ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک توبہ کی علامت ہے توبہ کی نشانی ہے اور پہلے بارش تھوڑے سو تیز تھی تو آپ پہ پتہ جب بجری گرشتی ہے تو بارش کا زور کم ہو جاتا ہے لیکن بہرحال اللہ ہے اللہ ہی کے ہم ہیں اللہ ہی کی کائنات ہے سب کچھ اللہ کا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا حکمت ہے کیا بہتری ہے اور بس اور اللہ ہمیں ایسا ایمان ایسا یعبی بس بادل گرج رہا وہ امید ہے بادل آبی رہا اور صاحبوں کے نظر آرہا ہوگا بارش بھی ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کب تک بارش برستی ہے اور اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہیں تو اللہ سے دعا بھی مانتے ہیں کہ اللہ یہ بارش رحمت والی ہو اور اس رحمت کے صدقہ صدقے میں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا میں سوچتا ہوں کہ واللہ کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے ہر چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے لیکن اللہ کا راضی نہ ہونا اللہ کا خوش نہ ہونا یہ سب سے بڑی ہلاکت ہے سب سے بڑی ناکامی ہے میں کبھی کبھی کسی سے یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ سارے دنیا ہمیں مل جائے تو اللہ ہم سے راضی نہیں تو واللہ ہم مارے جائیں گے واللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اللہ کا راضی ہونا بہت ضروری ہے جب اللہ راضی ہوتے ہیں پھر اللہ دین کا کام لے لیتے ہیں اللہ کناہوں سے بچنے کی طاقت حمد دے دیتے ہیں لیکن یہ ایک الحمدلللہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہمارے دل میں اتنا ایمان رکھا ہوا ہے کہ جب ہم کناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں تو فیک دیتا ہے کہ ہمارے زبان پہ کلمہ استغفار آ جاتا ہے ہمارے دل میں شربنگی پیدا ہو جاتی ہے یہ توبہ کی ادنا علامت ہے توبہ کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی علامت ہے توبہ کی کہ دل میں نادیم ہو جانا اس گناہ کو برا جاننا اور اللہ کو سب سے بڑا ماننا اللہ کو غفور ماننا اللہ کو رحیم ماننا اللہ کو ہر چیز میں غالب ماننا اللہ کو قدردان ماننا یہی اسی میں خیر ہوتی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو آفیت دے باتیں تو بہت زیادہ ہوئی ہیں تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں موبائل گیلانا ہو تو ہماری گلیوں میں پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے اور اس لئے تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ جی اس بارش کو برساؤ تو صحیح لیکن اپنی غیمت والی اپنی نفع والی جس میں تیرے گنے گار بندوں کے لئے نفع چھپاؤ اور تیرے یہ گنے گار بندے اس نفع کو دیکھ کے تجھے پہچانے تیری رحمت کو پہچانے اور تیری طرف لوٹ آئیں بالخصوص یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ بھی اللہ کے طرف لوٹ جائے اللہ آپ کو شک ہے اللہ آفیہ دیا چلتے ہیں 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 موسیقی